بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بیان کروں گا دعوت و تبلیغ صحیح بخاری کی حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے حرکل نے ابو سفیان سے پوچھا کہ یہ آدمی یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے کیا کہتا ہے ابو سفیان نے جواب دیا کہ یہ شخص ہم سے کہتا ہے کہ اللہ کی بندگی کرو اور اقتدار فرما روانی میں کسی کو ساجی نہ قرار دو اور تمہارے باپ دادا کا جو عقیدہ تھا اور جو کچھ کرتے تھے اسے چھوڑ دو اور یہ شخص ہم سے کہتا ہے کہ نماز پڑھو سچائی اکتیار کرو پاک دامنی کی زندگی گزارو اور صلح رحمی کرو برحل یہ ایک لمبی حدیث کا ٹکڑا ہے جو حدیث ہرکل کے نام سے مشہور ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ روم کا بادشاہ ہرکل بیت المقدس میں تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعوتی خط اس کو ملا تب اس کو تلاش ہوئی کہ کوئی باشندہ ملے اور اس سے معلومات حاصل کرے اتفاق سے کچھ ساتھی مل گئے ہرکل نے ان سے بہت سوالات کیے جن میں ایک سوال یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی بنیادی باتیں بتاؤ ابو سفیان نے بتایا کہ وہ توحید کی تعلیم دیتا ہے کہتا ہے صرف ایک خدا کو مانو صرف وہی ہے جس کا اقتدار آسمان اور زمین پر ہے اوپر کی دنیا کا بھی وہی انتظام کرتا ہے اور زمین کا انتظام بھی اس کے ہاتھ میں ہے اقتدار و انتظام میں نہ تو کسی کو اس نے ساجی بنایا ہے اور نہ ہی کوئی اپنے زور و اثر سے ساجی بن بیٹا ہے اور جب ایسا ہے تو سجدہ صرف اسی کے لیے ہونا چاہیے ہر طرح کی مشکلات میں سے اسی سے مدد مانگنی چاہیے اسی سے محبت ہونی چاہیے اور اسی کی اطاعت ہونی چاہیے آباؤ اشداد نے شرک کی بنیاد پر زندگی گزارنے کا جو نظام بنایا ہے اسے چھوڑ دینا چاہیے اسی طرح وہ ہم سے کہتا ہے کہ نماز پڑھو اور سچائی اکتیار کرو کول میں بھی اور عمل میں بھی پاک دامنی اکتیار کرو ایسے کام نہ کرو جو انسانیت کے خلاف ہیں اور بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں اور سب ایک دوسرے کے حقیقی بھائی ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے امرو ابن اپسا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے ابتدائی زمانے میں گیا میں نے پوچھا آپ کیا ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نبی ہوں میں نے کہا کہ نبی کیا ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا مجھے اللہ تعالی نے اپنا رسول یعنی سفیر بنا کر بیجا ہے میں نے پوچھا کہ کیا پیغام دے کر اس نے آپ کو بیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے اس گرس سے بیجا ہے کہ میں لوگوں کو صلح رحمی کی تعلیم دوں بدھ پرستی ختم کر دی جائے اللہ کی توحید اکتیار کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے برحال یہ حدیث بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی بنیادی باتیں بتاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت کو مقتصر لفظوں میں سمیٹ کر بیان فرما دیا کہ میری دعوت یہ ہے کہ خدا اور بندوں کے تعلق کو صحیح بنیادوں پر قائم کیا جائے بندہ اور خدا کے تعلق کی صحیح بنیاد توحید ہے یعنی خدا کے اکتدار میں کسی کو شریک نہ کیا جائے اور صرف اسی کی عبادت کی جائے صرف اسی کی اطاعت کی جائے انسانوں کے درمیان صحیح تعلق کے بنیاد مواسات و مرحمت ہے یعنی یہ کہ تمام انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں اور واقعہ تن یہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں بس ان کو ایک دوسرے کا ہمدرد اور گمکھوار ہونا چاہیے بے سہارا اور لاچار بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے کسی پر ظلم ہو رہا ہو تو سب کو ظلم کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا چاہیے اور کوئی اچانک کسی آفت کے چکر میں آ جائے تو ہر ایک کے دل میں ٹھیس اٹھنی چاہیے اور اس کو آفت سے نکالنے کے لیے دھوڑ پڑنا چاہیے برحال یہ دو بنیادیں ہیں انبیائی دعوت کی ایک وحدتِ الہا یعنی توحید اور دوسری وحدتِ بنیِ آدم یعنی رحمتِ آمہ یہاں یہ بات نظر سے اوجل نہ ہو کہ اصل چیز تو توحید ہے اور دوسری بنیاد توحید کا لازمی تقاضہ ہے جو خدا سے محبت کرے گا وہ اس کے بندوں سے بھی محبت کرے گا کیونکہ خدا نے بندوں سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے بندوں سے محبت وہ خیر خوائی کے جہاں اور بہت سے تقاضے ہیں اور وہاں ایک تقاضہ وہ بھی ہے جیسے ایرانی سپے سالار کے سامنے حضرت مگیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے دعوتِ اسلامی کی ترجمانی اور بحثت کا مقصد بتاتے ہوئے بیان کیا تھا انہوں نے ایرانی سپے سالار کی غلط فہمی دور کرتے ہوئے کہا کہ ہم تاجر لوگ نہیں ہیں ہمارا مقصد اپنے لئے نئی منڈیاں تلاش کرنا نہیں ہے ہمارا نصب العین دنیا نہیں ہے ہمارا نصب العین اور مطلوب صرف آخرت ہے ہم دینِ حق کے علمدار ہیں اس پر اس نے کہا وہ دینِ حق کیا ہے اس کا تعرف کراؤ تو حضرت مگیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے فرمایا یعنی ہمارے دین کی بنیاد اور مرکزی نکتہ جس کے بغیر اس دین کا کوئی جس اچھی حالت میں نہیں رہ سکتا یہ ہے کہ آدمی گوائی دے کہ اللہ کے سوا کوئی الہا نہیں یعنی توحید اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یعنی رسالت اور یہ کہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے قانون یعنی قرآن کو اپنائے اس پر ایرانی سپے سالار نے کہا یہ تو بہت اچھی تعلیم ہے کیا اس دین کی کچھ اور بھی تعلیم ہے حضرت مگیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے کہا ہاں اس دین کی تعلیم یہ بھی ہے کہ انسان کو انسان کی بندگی سے نکال کر خدا کی بندگی میں داکل کیا جائے ایرانی سپے سالار نے کہا یہ بھی اچھی تعلیم ہے کیا اور بھی کچھ یہ دین کہتا ہے مگیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے فرمایا اس دین کی تعلیم یہ بھی ہے کہ تمام انسان آدم کی اولاد ہیں اور سب آپس میں حقیقی بائی ہیں یہ ہے دین حق کی بنیادی دعوت جس کو سپے سالار رستم کے سامنے حضرت مگیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے پیچ کیا اور اسی سپے سالار کے سامنے اسی مجلس میں حضرت رابع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے اسلام کی درجمانی ان الفاظ میں کی یعنی اللہ نے ہم کو معمور کیا ہے کہ جو لوگ چاہیں انہیں ہم انسانوں کی بندگی سے نکالیں اور اللہ کی بندگی میں داکل کریں اور تنگ دنیا سے نکال کر وسیح دنیا میں لائیں اور ظالمانہ نظام زندگی سے نکال کر اسلام کے عدل و انصاف کے سائے میں لائیں بس اللہ نے ہمیں اپنا دین دے کر انسانوں کے پاس بھیجا ہے تاکہ انہیں خدا کے دین کی طرف بلائیں اور یہ تھا دعوتِ تبلیغ کے حوالے سے ایک مقتصر سا بیان ت تکارید تک بذنی اپنا چکل کر país سپر 삼کانہ تک بندگیز تک بندگی State تک بندگی گیا جس جانب تک بندگی ہے